ہربل ہیلنگ وہ کہتی ہیں کہ دورِ حاضر کی بیماریوں کے علاج کیلئے مغربی عدویات کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کے طریقہ علاج کو بھی استعمال کرنا چاہیے وہ کہتی ہیں کہ روایتی اور مغربی علاج کے دونوں نظاموں کو آپس میں متصادم نہیں ہونا چاہیے صحت کی ابتدائی دیگبال کے تناظر میں ان دونوں کو ملا جلا کر اس طرح ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے کہ ہر طریقہ علاج کے بہترین پہلوں کو استعمال کیا جائے اور دونوں کے کمزور پہلوں پر قابو پایا جائے عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہربل ہیلنگ یعنی جڑی بوٹیوں سے ہونے والے علاج سے انسان کی صحت پر ہونے والے مزر اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور عام بیماریوں کے لئے مثلا بخار اور ملیریا وغیرہ کے لئے سستہ اور موثر علاج ہو سکتی ہیں ہربل ہیلنگ دور جدید کے رہن سہن کے انداز سے جنم لینے والی بیماریاں مثلا زیابتیس، دل کے امراض اور ذہنی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد دے سکتی ہیں دنیا بھر میں ترقی پذیر اور ترقی آفتہ دونوں ممالک ہی ہربل ہیلنگ سے افادیت حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہربل سسٹم آف میڈیسن میں عدویات کا استعمال موسم، عمر اور مزاج کو مدنظر رکھر کروایا جاتا ہے ڈبلو ایچو کی ریپورٹ کے مطابق جدید میڈیکل سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود دنیا کی 86 فیصد آبادی ہربل عدویات کا استعمال کر رہی ہے جبکہ اقوام متحدہ کے فنڈ برائے عبادی کے مطابق پاکستان کی 76 فیصد آبادی مختلف امراض کے سلسلے میں ہربل ہیلنگ استعمال کرتی ہے سال 2009 دنیا بھر میں ہربل میڈیسن کے حوالے سے انتہائی سود مند رہا اس سال کے شروع میں ڈبلو ایچو نے تسلیم کیا کہ جڑی بوٹیا موثر ذریعہ علاج ہے اس وقت پاکستان، بھارت، سری لنکا، برما، چین اور بنگلہ دیش سمیت کئی ترقی آفتہ ممالک میں بھی ہربل طریقہ علاج کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے برطانیہ میں کئی فرمز مختلف جڑی بوٹیوں سے دمہ، خانسی، یرقان، پتھری، گنٹیے اور بواسیر سمیت کئی اور امراض کے عدویات تیار کر رہی ہیں روس اور چین میں کینسر، بھکندر باواسیر، بلڈ پریشر، آتوں، میدے گے امراض اور دل کی شریانوں میں خون کے انجماعت کو روکنے کیلئے ہربل میڈیسن کا استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ میں جگہ جگہ نیشنل فوڈز کے سٹور قدرتی جڑی بوٹیوں بھی فرام کر رہے ہیں ڈبلو ایچو کے مرکزی آفیس میں دیسی جڑی بوٹیوں کا ایک الگ شعبہ بقاعدہ طور پر دن رات کاوش کر رہا ہے پاکستان میں ٹریڈیشنل میڈیسنز، تیبے یونانی کو انیس سو چھہتر میں ڈبلو ایچو لے مسلمہ طریقہ علاج کی حیثیت سے قبول کیا پاکستان میں سلانہ جڑی بوٹیوں کو فروغ کی مالیت کا اندازہ ایک سو پچاس میلین روپے ہے جبکہ یورپی ممالک میں چھ ہزار پانچ سو میلین ڈالر سلانہ ہے ایشیا میں تیس سو میلین ڈالر، شمالی امریکہ میں پندرہ سو میلین ڈالر اور امریکہ میں چالیس میلین ڈالر مالیت کی ہربل میڈیسنز کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں ہربل میڈیسنز تیار کرنے والے چھوٹے بڑے چار سو ادارے کام کر رہے ہیں جن میں چھاسی ادارے پاکستان کے طیبی فارماکیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسییشن سے ریجسٹر ہیں جن میں سے پنجاب میں اکسٹھ، سندھ میں تیس، سرحد میں ایک اور بلوچستان میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے جبکہ ان ادویات پر ریسرچ کرنے والے اداروں کی تعداد آٹھ ہے پاکستان میں ہر سال تقریباً انتیس میلین روپے کی ہربل میڈیسن اور جڑی بوٹیاں طریقے سے درامت کی جاتی ہیں جبکہ دو سو پیتالیس میلین ڈالر روپے سالانہ ہربل میڈیسن اور جڑی بوٹیاں قانونی اور غیر قانونی طریقے سے ملصب باہر جاتی ہیں ڈبلو ایچو کی ریپورٹ کے مطابق پچیس فیصد جدید ادویات قدرتی جڑی بوٹیوں کے طریقے سے ایجاد کی جاتی ہیں